کی جائے قدشتہ سال آنے والے آٹھ اشاریہ ایک شدت کے لرزا خیز زلزلے کے باعث مالکن ڈیویجن کا سب سے بڑا گورمنٹ پوسٹ گریجویٹ جہاں زیب کالج کی امارت میں جگہ جگہ درارے پڑ گئی تھی ایک سال بیٹھ گیا لیکن حکومت نے امارت کی تعمیر و مرمت نہیں کرائی طلبہ جان ہتیری پر رکھ کر کالج آتے ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں رفی اللہ خان اپنی اس ریپورٹ میں 26 اکتوبر 2015 پاکستان کی تاریخ کے ہونلاک زلزلے کی نتیجے میں جہاں دیگر امارتوں کو نقصان پہنچاتا وہی سواد کی تاریخی درزگاہ جہان زیب کالج کی امارت بھی متاثر ہوئی تھی جو ایک سال گزنے کے بعد بھی اسی حالت میں ہیں جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات ادم تحفظ کا شکار ہیں ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ ایک سال سے ہمارے جو بیلڈنگ ہے یہ بند پڑا ہے تو یا نا خودکشی کے مترابدی پہ مران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ درنے اور پروگرام وغیرہ یہ جلسے ہر روز جو کرتا ہے اس کے لئے کوئی پائدہ نہیں ہے ہماری تعلیم پر اس کو توجہ دینے چاہیے کالج پرنسپل شوقت بیگ نے بتایا کہ محکمہ ورکس انڈ سرویسز نے نقشہ تیار کیا ہے جو ایک سال سے وزیرالہ پرویس خٹک کے پاس اپرویل کیلئے پڑا ہے جس کی وجہ سے چار ہزار بچوں کا تعلیمی سفر متاثر ہو رہا ہے کالج انتظامیہ کے مطابق دو ہزار پانچ میں ہونے والی زلزلے کے بعد امارت کو مخدوش قرار دیا گیا تھا اس وقت امارت کی تعمیر پر سولہ کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا لیکن دس سالوں میں کوئی کام نہ ہوا اب نئی تخمینی کے مطابق امارت کو انتالیس کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیا جا سکے گا ایک سال گزرنے کے باوجود بھی سوات کا یہ تاریخی کالج تحال تعمیر کا منتظر ہے جبکہ سردیوں کے موسم میں یہاں پڑھنے والے طلبہ و طالبات بھی شدید مشکلات سے دو چار ہے رفیولا خان نیوز ون سوات